السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عائز قرنی کیا فرماتے ہیں خارطت الطریق میں آئیے پڑھتے ہیں جراسة الواقع حقائق کا مطالع قدرس واقع کا آپ جس ماحول میں جی رہے ہیں جن حقائق کے اردگرد آپ کی زندگی گردش کرتی ہے اس کا مطالعہ کیجئے وَاتطَلِعْ كُلَّ يَوْمٍ عَلَى صَحِیفَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى الْأَقَلِ اور روزانہ کم سے کم ایک اخبار پر نظر ڈالیے وَشَاہِدْ نَشْرَةَ الْأَخْبَارِ مَرَّةً وَاحِدَةً اور خبروں کے پرچے کا مشاہدہ کیجئے ایک بار لِتَكُونَ عَلَى الطِّلَاعٍ بِأَحْوَالِ عَصْرِكَ وَوَاقِعِكَ تاکہ آپ متلع رہے اپنے زمانے اور اپنی صورت حال کے حالات سے وَعْرِفِ الشَّخْصِيَاتِ الْبَارِزَةَ الْمُؤَثِّرَةَ فِي مُجْتَمَعِكَ حَتَّى تَكُونَ عَلَى مَعْرِفَةٍ تَامَّةٍ بِمَنْ حَوْلَكَ فَلَا تَعِيشَ غَرِيبًا عَنْهُمْ اور نمائی شخصیات جو آپ کے معاشرے میں اثر انداز ہیں ان کو جانئے ان سے تعارف کیجئے ان کو پہچانیے تاکہ آپ اپنے ماحول سے پورے طور پر واقف رہیں اور ان سے آپ اجنبی ہو کر اپنا زندگی گزارے سیاست لا تنغمس فِ السیاستی فَإِنَّهَا مَشْؤُمَتٌ سیاست میں غوتہ زن نہ ہوئی ہے کیونکہ یہ منحوظ ہے وَلَكَ أَن تَطَّلِعَا عَلَى عِلْمِ السِّيَاسَةَ آپ سیاست کی جانکاری حاصل کر سکتے ہیں لیکن عمالی طور پر اس میں حصہ لینا یہ دشوار ہے وہ مشکل چیز ہے لیانا ہم متقلبہ یہ بدلتی رہتی ہے سیاست جیسے کسی نے کہا ہے نا دنیا کے بارے میں الْيَوْمَ لَكَ دَلُّهَا وَحَدِيثُهَا وَغَدًا لِغَيْرِكَ كَفْوهَا وَالْمِعْصَمُونَ آج اس کی نازو انداز کی باتیں آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں کل اس کا ہاتھ کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہوگا وَيَتَعْتَمِدُ عَلَى الْاَسْتِغْلَالِ وَالنِّفَاقِ فِي الْغَالِبِ یہ اکثر استحصال اور نفاق کا سہرہ لیتی ہے سیاست فارح نفس کا منہا اس لیے اپنے آپ کو اس سے راحت میں رکھو خاص طور سے اس زمانے میں جو کہ نباوی شرعی سیاست سے بہت دور ہو گیا ہے وَقَثُرَ فِيهَتْتَزْوِيرُ اور اس میں جھونٹ فریب بڑھ گیا ہے فاخر و دعوانان الحمدلی